بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی اگر آپ اسرائیل کا جائزہ لیں تو اسرائیل کا بیشتر اکبر سہرہ پر مشتمل ہے وہاں ایک پتہ بھی نہیں اکتا اسرائیل گدرتی وسائل سے بھی محروم ہے اور وہاں نہ تیل ہے اور نہ ہی کوئی مقیمتی مادنیات جبکہ پڑوسی عرب ممالک تیل فروغ کر کے سلانہ عربوں ڈالر کماتے ہیں لیکن پچھلے 68 برز میں اسرائیل نے کائی پلٹ دی ہے آج اسرائیل 60 عرب ڈالر سے زائد کا سمان بہرون ممالک فروغ کرتا ہے ان برامدات میں سے تقریباً 22 عرب ڈالر مالیت کی اشیاء جدید ترین اسکری و غیر اسکری مشینری پر مشتمل ہیں ان اشیاء میں جنگی تیارے، ڈرون، جدید کمپیوٹر انٹی گرینیٹ سرکٹ میزائل وغیرہ شامل ہیں آج اسرائیل دنیا کی ہائی ٹیک یعنی آلہ تارین ٹیکنالوجی رکھنے والی سپر پاور بن چکا ہے وہ دنیا کے ان پانچ بڑے ممالک میں شامل ہے جو دیگر ملکوں کو سب سے زیادہ اسلہ بیجتے ہیں اسرائیل ہر سال سات عرب ڈالر کا خالصتاً اسلہ فروغ کرتا ہے اسرائیل خاص طور پر نتنے درون بنانے میں کمال مہارت رکھتے ہیں اسی لئے 1985 کے بعد اسرائیل ہی درون برامت کرنے والا دنیا میں سب سے بڑا ملک بن چکا ہے ڈرون کی سار فیصد عالمی مارکیٹ اسرائیل کے قبضے میں ہے جبکہ امریکی ڈرون صرف 25 فیصد خریدار خریدتے ہیں امریکی ڈرون زیادہ کارگر ہیں مگر وہ بہت مہنگے بھی ہیں اسرائیل کے گاوکوں میں روس، جنوبی کوریا، آسٹریلیا فرانس اور جرمنی جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ جب ہمارے پڑوس میں نیٹو ممالک کی افواج تائنات تھی تو وہ اسرائیل کے بنے ڈرون ہی اڑاتی تھی سوائے یہ ہے کہ اسرائیلی حکمران نے ایسا کرشما کیسے کر دکھایا صرف 67 برس میں اسرائیل ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کی سپر پاور بن گیا آج وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جدیترین فوج بھی رکھتا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور ملک وجود میں کیسے آیا تھا ناظرین پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا اس خطے میں اس وقت عرب مسلمان اکثریت میں تھے اور یہودی اقلیت میں تھے اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت دونوں یعنی عرب مسلمان اور یہودی محبت سے رہتے تھے لیکن عربوں اور یہودیوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کو ذمہ دارے دی کہ وہ یہودیوں کے لئے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کرے قومی گھر کا ذکر شروع ہوتے ہی خطے میں تناؤ شروع ہو گیا اس کے بعد اچانک اس خطے میں یہودیوں کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور انیس سو بیس کی دہائی سے لے کر انیس سو چالیس کی دہائی کے دوران خطے میں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاس سے بچ کر آئے تھے طاقتور عیسائی ممالکی ایمام پر اور یہودیوں کے قومی گھر کے نام پر سال انیس سو سنتاریس میں اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے ذریعے فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے تحت تیہ ہوا کہ ایک ٹکڑا یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست جبکہ یوروشنم یعنی بیت المقدر دس سال کے لئے بین الاقوامی شہر رہے گا یہودیوں نے اس فارمولے کو فوراں تسلیم کر لیا لیکن عربوں نے اس فارمولے کو مسترد کر دیا اس کے بعد برطانوی حکمران اس مسئلے کو حل کیے بغیر سال انیس سو اٹالیس میں خطہ چھوڑ کر چلے گئے ایک طرف یہ ہوا دوسری جانبی یہودی رہنماؤں نے خطہ میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا اور یہ سب امریکہ کی حمایت سے ہوا یہودیوں کے اس فیصلے کی فلسطینیوں نے مخالفت کی اور جنگ چھڑ گئی جو آج تک جاری ہے اس جنگ میں لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور تقریباً ساڑھے سات لاکھ عرب فلسطینیوں کو جان بچانے کے لئے بھاگنا پڑا اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس سب میں جہاں پوری دنیا اسرائیلی جہاریت اور ظلم کے خلاف تھی وہیں اسرائیل کو طاقتور ملک امریکہ کی حمایت حاصل تھی اس جنگ کے بعد اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی بیت المقدس کے مغرب حصوے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا سال 1967 میں جون کے پہلے ہفتے میں چھ دن کی ایک اور جنگ ہوئی اس میں اسرائیل نے کسی طرح اردن کو ٹرائپ کیا اور مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام گولان کی پہاڑیوں غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینہ پر بھی قبضہ کر لیا جس دن اسرائیل نے جیت حاصل کی اور پورے یوروشنم پر قبضہ کر لیا اس دن کو اسرائیل یوم یوروشنم کے طور پر مناتا ہے اور اس دن وہاں قومی تعطیل ہوتی ہے دراصل پہلے اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کر کے یوروشنم کو دس سال کے لئے بین الاقوامی شہر بنا دیا پھر انیس سو ستاسڑ میں اسرائیل نے جنگ کر کے پورے یوروشنم پر قبضہ کر لیا جس کو عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے لیکن گزشتہ ایک سال سے امریکہ کے کہنے پر جس طرح اسرائیل کے ساتھ عرب حکمران دوستی بڑھا رہی ہیں وہ اسرائیلی کوششوں میں کامیابی کی جانب اشارہ ہے تازہ آداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں یہودیوں کی کل عبادی محض ایک کروڑ سنتالیس لاکھ ہے اور اس میں سے ستاسڑ لاکھ یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر یہودی جس ملک میں سب سے زیادہ رہتے ہیں وہ ہے امریکہ جہاں ستامل لاکھ یہودی رہتے ہیں یعنی یہودیوں کی بڑی عبادی دو ہی ممالک میں ہیں جس میں سے ایک خود اسرائیل ہے اور دوسرا امریکہ اب شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں امریکہ اسرائیل کے ہر غلط عمل کی حمایت کرتا ہے یعنی دنیا کے ایک کروڑ سنتالیس لاکھ یہودیوں میں سے ایک کروڑ چوبیس لاکھ یہودی ان دو ملکوں میں رہتے ہیں یعنی مباک کی تیس لاکھ یہودی دنیا کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں فاضح رہے کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے پوری دنیا میں یہودیوں کی عبادی ایک کروڑ چھے سٹھ لاکھ تھی اس وقت جہاں مہار رمضان کے دوران دس مئی کو جو میں یرشلم مارچ نکالنے کا پروگرام تھا اور سابقہ سالوں میں جس طرح یہودیوں نے پرانے شہر سے گزرتے ہوئے اشتیال انگیز نارے لگائے تھے اس کی وجہ سے عرب فلسطینیوں میں غصہ تھا ساتھ میں ان کو اس بات پر بھی غصہ تھا کہ متعدد فلسطینی خاندان کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کا عدالتی حکم تھا اہم سوال یہ ہے کہ اس خطے میں کب امن قائم ہوگا فلسطینی پنہا غزینوں کا کیا ہوگا غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اتنی کم عبادی والا ملک کب تک اپنی منمانی کرتا رہے گا اس حوالے سے اپنا اظہار خیال کومیٹس کا ذریعہ ہمارے ساتھ کرنا نہ بھولئے موسیقی 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 موسیقی